اسلام علیکم ادھا سانسان ڈاکٹر پروفیسر بشیرہ رند صاحبہ سانسان گر موجود آئے پان ہیر بچھا میں پرنسپل جی حسد سان پانجو خدمت دین پہ ہوں پر بنیادی طورت ادھی کے زمانے میں ایڈوکیشن خاتم سن پبلک سرورس کمیشن پاس کرے پان لیکچر رہتی ہوں پان کاسم آباد گرلز کالج میں رہی ہوں ابتدائی دور ادھی جو اتاں شروع تھے تو ادھی بائیو ٹیکنالوجی میں پی ایش ڈی کئی آئے یوکی ماں ادھی انہوں زمانے میں جنہیں پی ایش ڈی کئی آئے تو یقیناں جے کہ سکولرز ہوا انہوں جو یو چانو ہوتے ہیے سب بخانند ہی امرواری و نیانی آئے جہیں بائیو ٹیکنالوجی میں پی ایش ڈی کئی آئے ادھی پان لکھنڈی بھی آئے پان برادکاسٹر آئے ریڈو پاکستان سن تعلق اتھن برادکاسٹنگ جی بے انتہا معلومات اتھن ادھی کڑے وڈے زمانے کھاں پو ادھی جو بورڈ چندتے ہو ادھی تاں جی وڈی مہربانی تاں سان کے ٹائم دنو ادھی تاں کے سندھی عدوی بورڈ بابت جی انتہ علم آئے تاں ماضیہ میں تے آیا بھی آئے ہو اے ماضیہ جو اکڑو اکس بتان کے یاد آئے اے موجودہ جو کو وقت آئے ادھی تاں بورڈ آئے جو کو اکس بتان جے سامو آئے سندھی عدوی بورڈ جی ابتدا تھے تھی انیسو ایکوان جا کھاں ساں جی ایم سید پو میرا محمد شاہ انہوں نے کھاں پو اکڑو ورہو طویل عرصو قبلہ ساں مخدوم محمد زمان تالبون مولا صاحب رہاں تھا جے کہ پاہن ستاویے سال رایا آئے آئے انہوں نے بورڈ کے اروح جتے پہنچایا اے اوہ ساگو تسلسل ساں تھا تاں موجودہ جے کہ چیرمان آئے ہیں مخدوم سعید زمان آتف صاحب پاہن با شائر آئے ہیں عدوی زوک انہوں نے جو آئے پاہنے کڑے عدوی گھرانے سا انہوں نے جو تعلق آئے اج جو جے کوتاں بورڈ آیا ہے یو سب جا کوبتاں پاہن جو اکھنڈٹھو ایوال آئے اوہ ساں جے جے کیساں کے رسن پیا انہوں نے ضرور بتائیں دا جی ادی ہاں دا بلکل مجھو فرز ٹائم ہیتے اچان تھیو تا حالت تاں کے چھاپ دھایاں آلگ اندھو اکڑے گھوٹھ میں آئیا ہے دیویوں ہوں دیو ہوں گیٹ کو نمہ دو ہو اے اندر اچان جلائے انہوں نے زمانے میں اساں کے رکشا کو نمیلنا ہوا پانی جو فکدان ہوئے اے ونکاری یا کو گل بوٹو تا مشکل سائے نظر ہی دو انہوں نے زمانے میں آئے ساں کے باتے پروگرام تھے آوہا آڈیٹوریم میں ماشاءاللہ آڈیٹوریم کے رسی یقین ناچے تاہی ساگیوں سے اندھیا دو بوٹ آئے جتے ہم پہری آئے ساں انہوں نے پارکنگ روڈ رسطہ ونکاری گلکاری دل خوش تھی گئی انہوں نے کہا پو اج ماں آئے ہیں تاہی جساں تھی تاہی تے فریش پینٹ تھے ہل ہر بلڈنگ تے نوہا مینی شاپ نکتلا ہے جکہ گلکاریا ہے وہاں ہر موسم منا جکہ موسمی گلہ ہیں کونڈیوں وہ نظر چندتیوں گرینری نظر چاہتی دل چاہتی تہتے موکے تقریباً ہنہا بکلاک تھی بیا نیندے موکے اصل میں بے پاسے بجنگ ہو لیکن چاہتے ہیں وہاں ہیتا جی ونکاری ہیتا جی گلکاری ہیتا جو مینی شاپ اسپیشلی ہیٹ تھائیا ہے تقریباً پورے شیشن جیا مانگ خیال میں وہ کریٹ ہیتا ہیتا ہے جے جی چیئرمند صاحب کے یاکیناً منجے تو جنے دل ساں کم کئیوا ہے انہوں نے کہا پو جنے مجھے گل بدن سا گال بولتی تو انہوں نے بودھا ہے ہوتے تے سائید زما صاحب چیئرمن آئے ہیں ہیے دادوں سٹھو کم کائیوہ ہے واقعی میں نظر کم آچے تھے جمدان تا انسان نظر نہ چے نہ چے جو کم ضرور نہ چے تو سعید صاحب چا مجھے کرنے ملاقات تھی کونے کو انشاءاللہ تھی اندہ سے اندہ سے اندہ کی مبارک دیندہ سے ترے سٹھے کم کرنے ہی پر یہاں دل سا کم کرن جگوہاں نا ہر کے نصیب میں بھی کون ہندوہ ہے مجھے خیال میں مکھے تقریباً 34 years ساہین ایڈیوکیشن ڈیپارمنٹ میں کافی ڈیپارمنٹ ڈیٹھائیں ایڈیوکیشنل ڈیٹیوشن ڈیٹھائیں کتے ڈھایل بے بگڑیل ڈیٹھائیں ہیتے ماں بگڑیل بیلڈنگ کے وشیل ڈیسپلے سنٹرڈٹ ہو لکھان جیت آدھا پرانا اکڑا نایاب کتاب ہے ساہین جے دورہ میں لکھانے پانے ساں تعلق آئے چرمن صاحبہ جے دورہ میں تمام وڈو انگل کتابیں جو چھپیو آئے ہیں تقریباً ڈیسپلے کتاب جے میں رسالہ بے موجود ہیں ایڈوکالہ جی سورتیال دیسو تھا معاشی سورتیال کتاب چھپانے کے ترو دکھیو آ تا پانے کڑے کالیج جا سربرا آئے ہو خوشی جی گالی آئے جدیں کتاب ڈیزائننگ کاؤٹی پروف پروف کاؤٹی جیس تہیں مارکیٹر میں پہنچے تو تیس تہیں ساہیں پانچے ہر عملے ساں رابطے میں آئے ہیں ہاں ہر گال جی جان رکھاں تھا مقصود بجٹ میں پانے بورڈ کے اکڑی پرنٹنگ ماشین ڈیا رہی ہوں تہاں کتاب باہر کون چپ با ہاں بورڈ میں اندر چپ با انہیں پس منزر کے کیا تھا رسو بلکل مجھے خیال میں یوں کریڈٹ یا محنت انہ سوشل میڈیا جے دور میں انہیں ٹیکنولوجی وارے دور میں جہنکہ ایسا موڈرن دور چاہوں تھا انہیں میں بھی ٹریڈیشنلی پڑھائی طرف دلچسپی رکھندر مہن جلا ہکڑی سمجھو تہ مردے میں سا پیجھنجے برابر آئے ہیں جتے اج کل شوک رکھندر چو جو ہی دور کنہی بھ مرنوں نہ ہے سوشل میڈیا اپ ڈاون نہ ہے ٹیکنولوجی آئے نیٹ نہ ہے ہی نہ ہے ہی نہ ہے اج کل دور میں پرنٹنگ ماشین جہ کا رکھلا انہیں کمہ وارے انہیں میں رکھن ای واری انہیں کھے نئیوں فیسیلیٹیٹ کرے ادارے کے دیارڈ واری نوہ کتاب سیب میاری کتاب دکارن تے آرن ایسٹرالز تے فیفٹی پرسنٹ جے چامس آگر انہیں کھے سیل آؤٹ کرن جلا ہے نئی جنریشن جلا ہے وہ مجھے کھل میں اکڑی کتھے بھی منجھن دا یقینا سیدھی ادبی بورڈ سان رجوع کرن دا چو جو اسا کے کم ہتے ہزارے مانو آیا ہوں دا انہ دو انہ ادارے میں چیئرمنشپ تے سیکیٹری واری سیٹھن تے انہوں کے وہی بجیٹ ہون دی انہوں کے وہی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرن دو پر انہوں میں فائدو بٹھر اج ماں واقعی دیسا تھی دکھیں کھیں 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 اچے دو ادبی بودھائیں دے فخور محسوس ہی دوتا موجودہ چیئرمند سعیدو زمان آتف صاحب دورہ میں بجٹ میں تمام سٹھو اضافتی ہو آئے خاص طورتے سائن جن جی ذاتی کوشش ہوں جے کہ انہوں پی سیوں دنیوں آئے گورنمنٹ سا انہوں جو گالیوں ہلن پی ہوں تاں پانے سکولر آئے ہو پی ایش ڈی آئے ہو تاں پان جو ایم فل جے کڑے پراسس ماں گزری تاں لنڈن ماں پی ایش ڈی کئی سائن جن جو جگہ گالیوں ہلن پی ہوں تاں سبا کھاں پہ رہے ہو تاں زلفکار علی بھوٹو نالے ساں رسرچ لائبرری کائم کئی وانے جتے سکولرز اچن ہوں تے تحقیق کرن جو بین نظیر بھوٹو ہوسٹل بوجے سکولر ہوسٹل تاں جے کہ سندھ سندھو کھاں باہر ہیں جے کہ سکولرز اچن ادبی بورڈ میں جے کہ رسرچ کن تاں اوہے ہوتے رہی سکن تھا یہ سب سہولتوں بیو تاں رٹھو تاں بورڈ میں جڑے اندر آئے ہو بابے جیم سید گیٹ پہ رسو انہیں جو تب بیو کو بھی نالو رہی سکجے پہو پر سائن جن جو یو ہوئے ہو تن جکے فاؤنڈرز ہیں جکے پائرنیرز ہیں انہیں جے نالے ساں امارتوں منصوب تھے لو جن بابے جیم سید گیٹ رسو تھا اندر جن تاں چھو تھا تھا رائٹ انڈ تھے فلال تھا تاں کے میدان دی سند میں آئے ہو پر اتے بنیاد پہ جی چکوا ہے مکدوم سیدو زمان آتف صاحب اتے بنیاد رکھی ہو آئے نئی امارت تھا جو جن کے میرا محمد شاہ جو نالو دنے ہو گا ہے یہ اوہے مانوائیں جن ادبی بورڈ جو بنیاد پہ تو جدیں تاں بورڈ میں اندر چھو تھا ڈسپلے سنٹر دس ہو تھا آڈیٹوریم دس ہو تھا منی شاپ بک شاپ دس ہو تھا ہنسائی ہیں جو اکڑو خیال آئے تھے سندی ادبی بورڈ جا 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 جے بک اسٹال ہیں اوہے سندو جیدو زلن میں ہو جانے مانشاہ اللہ یہ کے مختلف شہران میں مانوائیں تھا اوہے سندی ادبی بورڈ جے بس بک شاپ تلک چاڑی وارے بک شاپ الاوہہ پانچے شہران میں خریداری کر سکنے بھی ایک ایسی پیسی دائیں گا رہا ہوتا ہے جب اکڑاں تلک چاڑی تے بک سٹال لٹھویا آئی اوہاں تمام پرانی ہوتی چکو ایمارہ تا پرانی تھی چکی ای ننہاں سائنڈ جن جو گاہلیم با جو ہلن پہ گورنمنٹ سا آتا آئے انا ہمارہ تاکھے ایک اوڈ دفعہ ایر نئے سر کھانائے جے جمعے بیسمنٹ ہو جے ایک اوڈ بک شو روم ہو جے جتے ریڈرز اچھاں آئیں انتہائی سستے اگھ میں پانچا کتاب خرید کرنے ہکڑی گال ماتاں کا ضرور پچھنے سائنس جن ہدایت ہوں تھے سائنس جن اسکیم مطارف کرائی جتے جتے لائبریریو موجود آئیں آئیں اتے کتاب جو سہولتوں وٹھانے جوں یا پہنچانے جوں نہ ہیں اتے عدبی بورڈ پانچا کتاب فری آف کاسٹ مفت میں لائبریرن تائیں پہنچائے آئیں پہنچائے ہوئے آئیں مختلف یونیسٹی کالیجن میں کتاب موجود آئیں انہیں کیا مارکیں تھا رسو چوندہ ہیں تو جنہیں سچائی کرنوارہ رتہ ہی ستھ دئی میدان میں نکریہ چل تو وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ جلائے عمرتی دیوانی مقدم صاحب جو جنہیوں پہ کامش ہوا ہیں ہمیشہ یاد رکھن دیو نسلن تا یاد رکھن دیو سندھی بولی اکھے زندہ رکھن جلائے رتہ ہی ستھ جی ضرورتا ہے جی کا ہنیرم آری ساتھ ہی واقعی میں کم تھے بھیو جی کو تا ہنیرم کے بودھائیو پیا وہ شاید اترو سندھ باس ان کے خبر نہ ہی انہ جلائے مات یوں سجیسکن در سوشل میڈیا جو دور آئے اگر تاہاں سوشل میڈیا تھے یہ گالیوں اس پر ڈاؤٹ کے ہو ادیتاں آسان چاہی سگاوں تھا تا انتوی بورڈ ہیر پنجے اکڑے اروجتے آئے بلکل آئے اروجتے ہیں کہ میں لیکن سے پر آئے اروج کے انہیں شو شابارے میں کما سا کہ وہاں شاہوالے سا میاری لکھڑن سا میاری کتابن سا میاری کم سا میاری ٹیم سا میں تھوڑوں ویزٹ کہوں میں گول پشکز لگشانے پر بھیو یہ جو میڈیک تھے پیو میکرکل موجزوں پیو لگے اب ہوا ہے وہ ملائم راہ جسے پکے تکر ہیں تو ملازمان چاہتے ہیں ایسے والا حلوانا چاہتے ہیں اور وہاں سیشن جیسے میں بھی چھپرن کریپا ہے اور وہ شیشن جیسے ہی اس کی داوڑی خوشی کیا ادھے ہیں ماشاءاللہ ائر خاندیشن ڈا فیسا ہے اور سای جن راہی اچھا ملازمان کے خاص طرح ہے انتہائی شخص ملائم اچھا ملائم اچھا ملائم راہی ان کے اپ ڈیٹڈ کرو بھائیو فاسٹ انٹرنیٹ سروس آئیں اکڑا بہترین اپ ڈیٹڈ پرنٹرز جی میں آئیو کم تھے پیو آئیں ادھی تاں پانے دی چھو تاں سندھی ادبی بورڈ جا کتاب تاں پانے پڑھے آئینے تاں رچھا آئینے تاں جی بھی پانجی تیسز یقینان وہاں پبلش تھی ہوں دی تاں پانے دی چھو تاں تاں کتاب جو آجو کل جے وقت میں چپ جڑنا وہ انتہائی دکھی ہوا ہے پرسائیں جو اکڑو ذاتی شوک آئے تاں پانجے پڑھن دڑھن کے میاری کتاب آئیو تاں سانگالہ ہے تمام گھڑی خوشی تھی تاں پانجی بولی اکھے اجاگر کر جلائے ہر لحاظ کا کابشو بٹھو پیار بری مہربانی آتی